نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 29 جا اور آپ کے ساتھ میں ہوں ساکشی آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی کی کچھ تازہ خبروں پر اندور میں بڑھتے جا رہے سڑک ہاتھ سے پانی کے ٹینکر نے بزرگ کو ماری ٹکر ہاتھ سے میں بزرگ کی ہوئی موقع پر موت اندور کی جیلا جیل کی دیوار کے پاس سے اگیا جیوک نے جیل میں فیکا مادک پتاک کلس نے مادک پتاک کیا برامت بریلی تحصیل کے چھند مندر میں درشن کرنے پہنچے وری مندری پی سی شرما نے کہا کہ 20 سال تک چلے گی کانگریس کی سرکار اندور میں ان دنوں سڑک ہاتھ سے بڑھتے جا رہے ہیں آج پھر ایک پانی کے ٹینکر نے بزرگ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا بزرگ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ماملہ ایم آئی جی تھانا شیت کا ہے جہاں آبائی کمار نام کے بہتر ورشی ایک بزرگ اپنے ایکٹیوہ سے بیٹے کی دکان جا رہا تھا اسی دوران پاٹنی پورا چھوڑھائی پر پانی کے ٹینکر نے انہیں ٹکر مار دی جس میں بزرگ آبائی کی موقع پر موت ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس نے مرگ قائم کر شف کو پوس مارٹم کے لیے ایم آئی سپتال پہنچایا وہی ٹینکر ضبط کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے یہ آبائی کمار جی ہیں آبائی کمار پیتا لون کرن مو تھا یہ بہتر بڑسکیں ہیں اور آبھی بیس اکشہ دیپ کالونیوں میں رہتے ہیں وہ جن کے رہنے والے تھے ابھی دو تین سال سے سپٹ ہوئے ہیں اور آج اپنے لڑکے کی دکان پر جا رہے تھے تلک پتھ ایکٹو آسے تھے تو اس کے پیچھے چل رہے تھے جو لاپا روائی سے اس نے چلایا تیز رفتار میں تھا وہ ٹینکر اور اس کا ٹائر کے نیچے آ گئے تو ٹائر اوپر سے نکلا اور ان کی دتکال موکے بھی موت ہو گئی جس پہ ہم نے معاملہ دو سو نے تین ستیس قائم کیا ہے اور ٹینکر کو تھانے پولیس کا شٹڈی میں لے لیا ہے اور ڈرائیور کو بھی پولیس راست ملیا ہے ڈرائیور کا نام اربند راجوہ نباسی ہے نرنجن پورکا اور اس کے کوئی مالک ہے باغو صاحب نرنجن پورکے ان دور کی جیلہ جیل میں قیدیوں کے پاس مادک پدار ملنے کے معاملے لگتار سامنے آ رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا جس میں جیل کے دیوار کے پاس سے ایک یوک نے مادک پدار جیل میں فیکا حالانکہ جسے جیل پرشاسن نے مادک پدار برامت کر لیا ہے معاملہ ان دور کی جیلہ جیل کا ہے جہاں آج قیدیوں کے پاس سے مادک پدار ملا ہے یہاں مادک پدار جیل کی دیوار کے باہر سے فیکا گیا ہے جسے جیل پرشاسن نے برامت کیا فلال جیل ویبھا سی سی ٹی وی سے اس کی جاج کر رہا ہے یا کس نے فیکا بہرحال سرکشا میں کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہوئی ہے سرکشا کے مدنظر جیل کے باہر بھی سرکشا کے انتظام رہتے ہیں اس کے بعد بھی اس طرح کے مادک پدار ملا جیل پرشاسن پر سوال یا نشان کھڑے کرتا ہے بیر ربورٹ نیوز 29 انڈیا جیل کا سماسہ سٹاپ جو ہے سدیوی تک پر رہتا ہے کہ جیل میں کسی پردار کا کوئی مادک پدارت نہیں آئے کوئی حقیاب نہیں آئے اس کے لئے ہم لوگ جو ہے ہمیشہ alert رہتے ہیں جس گھٹنا کہ آپ اولے کر رہے ہیں آج کی یہاں پر کوئی مادک پدارت آیا تو اس طرح سے بندی کے پریجن جو ہیں جو نیوزنس پریئے کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریاثرات رہتے ہیں بریلی تحصیل کے چند مندر میں درشن کرنے پہنچے ویدی منتری پی سی شرما نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال تو چھوڑو اس کے آگے بھی بیچ سال تک کانگرس کی سرکار چلے گی دیر رات چند مندر میں درشن کرنے پہنچے ویدی ایوام جن سمپرگ منتری شرما نے ہنوان جی کے درشن کی اور اس کے بعد میڈیا سے روبر ہوئے زوران انہوں نے کہا کہ کانگرس سرکار کو کسی پرکار کا خطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کے راج میں کسانوں نے آتمتیا کی تھی اور برشتہ چار تھا لوگوں نے بہت پریشانیت سہیتی اور میڈیا کے سوال کے جواب میں شرما نے آگے کہا کہ کانگرس میں بھی بھاچپا کی سرکار نہیں بنے گی رائسن سے تاریخ خان کی ریپورٹ آج منگلوار ہے اور چین حرمان جی کو پرنام کرنے منگلوار شنیوار کو کئی موقع پہ یہاں پہ آتے رہے ہیں اور آشرباد لے کریں حرمان جی کا آشرباد ہے جب ہی مدردیش کی سرکار بنی ہے اور میں مجھے بابا نے آشرباد دے کے ننتی بنایا ہے اور جہاں تک لوگ سوا کے نتیجے کا سوال ہے تو اسی طرح پر کاملنہ جی نے اور ان کی سرکار نے اس طرح سے کرجہ معافی کیا کسانوں کے اور جس طرح سے گریبوں کے ردوں کے پھینچن تیس اور چھے سو کیے یہ پریکٹیکل ہر گاؤں میں ہم نے جا کر دیکھا ہے اور جو ایک واتان بنائے ہیں انہیں ایک پچھتر دن کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ نشتہوں پر جو وچن پتل انہوں نے دیا تھا کہ پچھتر دن میں تریاسی کام جو وچن پتل دنے پورے کیے تو ان باتوں پر وہ ڈلیں گے اور کیونکہ یہ سرکار ہے پانچ سال کاملنہ جی سب کام اس سرکار کو کرنا ہے ابھی کیوں پچھتر دن ہوئے تو نشتی طور پر اس بات کو لے کے کانگریس کو لوگ عام جنتہ ووٹ کرے گی نہ کی ان باتوں پر جو وعدے کیے تھے دلی کی سرکار نے وہ وعدے نہیں نباہے اس لیے جادہ جادہ سیٹیں کانگریس کی مدددش میں آئیں گے جی ہاں اور اس سے پہلے کی ایڈزٹ پول کے جو نتیجے آئے ہیں اس کو لے کر بھاجپا کا پہ اصحیت ہے اور سرکار گرنے جیسی بات کر رہی ہے سرکار گرنے کا سوالی اٹھتا پانچ سال یہ انوان جی کے چند وندی میں بول رہا ہوں گے اور اس کے بعد کے بھی بیسیوں سال کانگریس سرکار رہی کیونکہ پندرہ سال جندن دیکھ لیا ہے جنبارتی جنتہ پارٹیوں کی سرکار کسانوں نے ان کے پندرہ سالوں میں ہزاروں کسانوں نے آت پتہ کی ہے اور جیسے گھوٹا لے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بات ہی کر رہے ہیں سرکار جانے کی کیول اپنے لوگوں کا اتصاہ بڑھا رہے اور کاؤنٹنگ تک لوگوں کا اتصاہ بنائے رکھنے کی وہ ہے دیکاری کمچاریوں پر ایک طرح سے دخوص دینے کوشش کر رہے ہیں بہت ایسا اس کا کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور یہ بھی تحہی ہے کہ ڈلی میں انڈیا کی سرکار نہیں بنے گی اور جیسے ہی یہ ریزلٹ آئیں گے اور انڈیا کی سرکار نہیں بنے گی تو بیسیوں جو کاؤنگریس کے سمپک میں اور کاؤنگریس پوچھ میں رہے ہیں ایوڈیا کے فیضاباد لوگصاباد چناف کی متگرنا کی تیاری کو لے کر جیلا پرشاسن نے کئی بڑے فیصلے لیے ہیں نشبکش چناف پرکریہ کو پونڈ کرنے کے لیے متگرنا ستل راج کی انٹر کالج میں جمع ایوی ایم کو کڑی سرکشہ میں رکھا گیا ہے اس کو لے کر جیلا دیکاری انوجہ اور سس پی جوگیندر کمان نے متگرنا ستل کی سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیا فیضاباد لوگصابہ کی متگرنا 23 مئی کو صبح 8 بجے راج کی انٹر کالج میں شروع ہو جائے گی فیضاباد لوگصابہ کی چار اور امبیٹکر نگر لوگصابہ کی ایک ویدان سبا کی متگرنا راج کی انٹر کالج میں ہوگی جس میں ایوڈیا بکاپور ملکیپور اور ڈولی ویدان سبا کی متگرنا ہوگی امبیٹکر نگر لوگصابہ کے گوسائی گنج ویدان سبا کی بھی متگرنا راج کی انٹر کالج میں ہوگی پرتیک ویدان سبا میں چودہ ٹیبل پر متگرنا ہوگی متگرنا ستل کے سرکشہ کو لے کر روٹ ڈائیورشن پلان لاغو کیا گیا ہے متگرنا ستل کے دو سو میٹر کی پریدی میں کوئی بھی باہن نہیں آسکیں گے متگرنا ستل کے اندر اور باہر دونوں جگہ بیریکیٹنگ کی گئی ہے ویجے جلوس پر جلہ پرشاہ سے نے پابندی لگا رکھی ہے چنانو میں ویجے ہوئے پرتیاشی کو پولیس سرکشہ میں گھر بھیجا جائے گا ایوڈیا سے محمد عالم کی ریپورٹ کی نکتی رہے گی سبھی جو ہمارے ایجنٹ ہیں ان کے لیے پارکنگ کا ستل چین کر لیا گیا ہے پریاب سائنیجز لگائی جا رہی ہیں تو یہاں ویبستہ ہیں کافی پریابت رہیں گی اور اس کے مطابق جو ہے نیت سمیہ پر متگرنا پرادم کر آیا جائے گا ایجنٹ کے لیے بھی ہم لوگوں نے جو ہمارے پرتیاشی ہیں ان کو بلا کر کے ان کی کانسلنگ کر دیا ہے ان کو جو پراو دھان ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو سکتا ہے یا جس کے اوپر کم بھی رابرادی کوئی اس کا ریکارڈ ہے ایسے لوگوں کو ایجنٹ نہیں بنائیں گے نہ ہی کوئی سرکشہ پراب جو مہانو بھاو ہے ان کو یہاں پر ایجنٹ بنائیں کیونکہ کسی کو بھی یہاں سرکشہ لے کر کے یا کوئی آگنیازت بغیرے لے کر کے یہاں پر آنا آلاود نہیں ہے پریابت یہاں پہ ڈی ایف ایم ڈی بغیرے لگایا جا رہا ہے کافی سٹرک چیکنگ رہے گی موبائل فون جو ہے اس اس طرح پر برجیت رہے گا خاص کر کے جو ہمارے کتنے بھی کارمک ہیں اور جو ایجنٹ ہیں جو ٹیبل کے آس پاس رہیں گے ان کے لئے ویشیش روپ سے برجیت ہے کوئی موبائل نہیں لا پائے گا تو ان سب افرستاؤں کا جو ہے پورا یہاں پہ گہن چیکنگ کے مادر ایس تاریخ میں آٹھ بجے سے مدگرنا پڑا رہا ہوں گے جی آئی سی میں ہم لوگوں نے مدگرنا گا جو اسٹرنگ روز یہاں پر پانچ بجے سے سرکشا ورستہ لگا دی گئی ہے اس میں ہم لوگوں نے تریس تری سرکشا ورستہ لگا اس میں آوٹر گارڈن، انر گارڈن اور انر موسٹ گارڈن انر موسٹر گارڈن جو جس میں سی ایف رہے گی سی آر پی ایف کی ایک کمپنی میں لیے وہ بھی رہے گی باہر والے گارڈن میں ہمارے اسپی سٹی کی درطور میں فورس رہے گی اسپی آر ایک درطور فورس رہے گی جو سیویل پلیس اور پی ایسی کی ہوگی چاروں طرف دو سو میٹر ایریا گارڈن رہے گا ایزنٹ جو ایکشن ایزنٹ ہوں گے ان کے پرٹیکشیوں کے ان کو عنومتی ہے پرٹیک ٹیبل پر ایک ایک ویکٹی کہ ان کے پاس جاری ہوگا ہے وہ لوگ اندر آ سکے گے اور ان کو بھی موبائل لانا پردی بندیت ہے موبائل صرف پرٹیکشی ہے ان کا مکھیلے گی ایزنٹ جیسا ڈیم صاحب نے بھی بتایا کہ وہ لانا سکتے ہیں مددان کرمی بھی موبائل لے کے نہیں انگر آئیں گے اس کے علاوہ اس ایریا میں اس ایک کلومیٹر کی ایریا میں کوئی ہستر سستر لے کے نہیں کوئنے چاہے وہ لائسنسی کیوں لاؤں اس پر پوری طرح سے پردی بندیت ہے ابھی کی خبروں میں فیلال اتنا ہی لغدار خبروں کے لیے بنے رہی ہیں نیوز ٹوڈی رائنین جا کے ساتھ ایک دیش سارپ دیش موسیقی